یہی رویہ تھا رسول کا علی کو چونتے تھے باورہ جب آچھا بطول کو سونکتے تھے میں کئی بار پہلے کہہ چکوں آج پھر کہہ رہا ہوں سارا لاہور جانتا ہے میں کئی بار پہلے کہہ چکوں کہ میں غریب گھر کا آدمی دھیر حالات اچھی نہیں تھے پڑھ لکھ نہیں سکا اس لئے مجھ سے نام مت پوچھئے گا مجھے نہیں آتا بیٹی کو سونک رہے تھے گھر میں رہنے والی کسی مستور نے کہہ دیا یہ کیا کرتے آپ بیٹیوں کو چوما جاتا ہے بطول کو چوما کرے اگر تیرے اندر اس گھر کا فضل سننے کی طاقت ہے تو سر اٹھا سونکا نہ کرے چوما کرے میرے اور بطول کے بیچ میں مت مولا مل فاطمہ تمہیں کیا پتا فاطمہ کیا ہے آئے 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 تو آٹی ہے نسلہ جی مان عمران راضی رہنا بیٹا ایک لمبہ سفر کرنا پڑا ہے مجھے چودہ کی قسم میں تم بچوں سے وعدہ برا کرنے کے لیے میرا پتر جیوے نسلہ جی خیر ہوئے خیر ہے خیر ہے خیر ہے فضائل رونے لگا ہے اچھا درود پڑو ملکے درود پڑو ملکے درود پڑو لا شک کفی لا شک کفی بے شک بے شک لا شک کفی لا رہے اللہ بے شک 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 کتنے بائی سوال بانیاں بلا رہے ہیں تو چلو میرے بات کندنے آ جانگا تیرے بات جیو بے شک بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول علیہ ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفت و اولادی ابرار رمجل اندہ قبر نبیہ صل اللہ علیہ و آلیہ مؤتر سب زبانیں ہو رہی ہیں مؤتر سب زبانیں ہو رہی ہیں ولایت کی اڑانے ہو رہی ہیں مہتر سب زبانے ہو رہی ہیں ولایت کی اڑانے ہو رہی ہیں اور علی کے لادلے بچوں کا صدقہ خدا کے گھر آزانے ہوا جی لالا جی جی وہ جی نسلہ نہیں جی جوڑی علیہ جی میں غازی استان دین بسم اللہ کرانا جی جی فکر چار مصرے سکھر سے واپسی پہ رات کیے میں نے موٹر وی پہ اپنی طرف سے میں نے یہ تیہ کر کے کیے ہیں کہ میں بیس جماعتی سانی کو پڑھوں گا اتنے سارے شیر کہنے والے اور سارے مجھ سے اچھا شیر کہنے والے یہ دھیر لگا ہوا ہے اللہ ان سب کو عزتیں دے اور عدیب بیٹا بھی مجھے سپیشلی آکے کہا ہے رائے نے کہ عدیب کو میں نے بڑے چاہ سے بلایا ہے پہلی بار وہ لاہور کربلا گامشاہ میری دعوت پہ آیا ہے تو ذرا اس کا تعرف کروا دیں میں اس کا کیا تعرف کروا ہوں جو اجاز کا بیٹا ہو بس یہی کافی نہیں یہی اس کی کافلیت کافی ہے اور اوپر سے جو پہلے ہی عدیب ہے پھر اس کے بارے میں اور کیا کہا جا سکتا ہے اللہ نظر بس سے بچائے یہ بچے جیئے میں اس چار مسے کہیں میں نے بیٹا ڈاک سجاد صاحب کو ایک جیشن پڑھتا ہوں اس کے لیے اب میرا جی مچاللہ ہے میں تمہیں وہ مسے سنا دوں تجھ کو پائیں تجھ کو سمجھیں بندوں کی اوقات کہاں اجاز جی ممبر پہلانے کم از کم میں چالیس سال دی ذاکری چھے گال نکدے سنی اس تو پہلے نکدے کی تھی میں کسی علامہ تو نہیں سنی کسی ذاکر تو نہیں سنی امام حسیندہ پترہ دی قسم میں میں اس کرم پہ بڑی شکر ہدا رہا تجھ کو سمجھیں تجھ کو پائیں بندوں کی اوقات کہاں تیرے دم سے خاص کرم سے کعبہ سوم صلات ازام شاہباش 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 پہندا بڑا ہی اوقات ہے بابا جی پہندا بڑا ہی اوقات ہے کام میدہ اوقات ہے کامران چوتھے مستے تک دن دیر تک میں پڑھ نہیں لینا بندیل سمجھ نہیں لینا بھی میں پڑھیا کیے کہ جو تو میں پڑھ نہیں لینا ٹائم نہیں ہونا سمجھنے میں پہلا تجھ کو پائیں تجھ کو سمجھیں بندوں کی اوقات کہاں تیرے دم سے خاص کرم سے کعبا سوم صلات ازا ام کا مطلب ام کا منصب ام کا مطلب ام کا منصب کیسا تجھ کو زیب ہوا جس نے مانگا اس کی امہ جس کو مانگا اس کی امہ شاہباش 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 اس کی تینا کمت راضی ہے نراض نویا جا اس بندے نکرولو اری سلام بے ریڈیو کی گلتے بولے جی چیگو جی گازی اس طرح میں لے تو سکرہ بل پہلی باری شکرہ بل پہلی باری شکرہ تو نہ بل سارجنگی شکرہ بندے بولو